عربی عدب میں سبا معلقات ہم پڑھیں گے یہ سات قصائد ہیں لیکن نصاب میں ان میں سے صرف پہلے تین معلقے داخل ہیں تو وہ ہم شروع کریں گے آج اور ہمارے اساتذہ زربوں کا طریقہ ہے کہ ہر کتاب کے آغاز میں دعا پڑھتے ہیں اور زربوں اور اساتذہ کے ہر طریقے میں اللہ تعالی نے بڑی برکات بڑے انوارات رکھے ہیں آئیے ہم سب بھی دعا پڑھ لیں بھئی میرے ساتھ ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم ربنا یسر لنا یسر لنا هذا الكتاب و لا تعصره و تمممه بالخیر و بکا نستاعیم یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم و لا تعصره و تمممه بالخیر و بکا نستاعیم یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم و لا تعصره و تمممه بالخیر و بکا نستاعیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم آمین 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 ثم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم جی اب تھوڑا سا کتاب میں بھی دیکھئے بھئے معلقت عمر القیس بن حجر الکندی قال امر القیس بن حجر بن عمر الکندی قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی بسق اللی و بین الدخول فحوملی فتوزح فالمقرات لم یعف رسمها لما نسجدها من جنوب و شمالی ترابعر الارام فی عرصاتها و قیعانها کہ انہو حب فلفلی کہ انی غدات البینی یوم تحملوه لدا سمرات الحی ناقب حنزلی بھئے یہ عربی کے سات قصائد ہیں بھئے سبع معلقات یہ عربی عدد عربی زبان کا شہکار ہے بھئے انسان ان شاعروں کا کلام سنتا ہے یہ عجیب عجیب تشبیحات استعمال کرتے ہیں عجیب عجیب استعارات استعمال کرتے ہیں نئے نئے خیالات نئے نئے معانی ذکر کرتے ہیں انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے بھئے ان معلقات وغیرہ کے بارے میں میں ذکر کرتا ہوں پہلے ایک بات ذہن میں آئی بھئی بھئے بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کو عربی لکھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ان کے لئے عربی لکھنا بڑا مشکل پہاڑ کی طرح معلوم ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں عربی کے الفاظ موجود نہیں ہوتے ہمارے ذہن میں عربی کا زخیرہ نہیں ہوتا اس لئے جب لکھنے لگتے ہیں تو جو بھی معنی سوچتے ہیں اس کے لئے پھر عربی لفظ سوچنا پڑتا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے ہمارے ہاں علمِ عدب کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں عموماً طلبہ اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرتے ہیں مثلا آپ نے گزرشتہ سال مقامات پڑی گئے اور غالباً دس مقامیں نساب میں شامل ہیں اور آپ میں سے اکثر نے پورے یا ان میں سے اکثر حصہ تو ضرور پڑا ہوگا لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں سے کچھ سنا دو کیا پڑا آپ کہیں گے بھئی بس کچھ پڑا تھا وہ گزر گئے اس میں سے ایک سطر دو سطریں بھی شاید ہی کسی کے ذہن میں ہو اگر آپ عربی زبان میں یاد رکھئے مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو عدب کی چھوٹی کی کتابیں ہیں ان کو اپنے حافظے میں محفوظ کریں بھئی ہر سال کم از کم عربی کے دس پندرہ صفحات کو ضرور زبانی یاد کریں اور پھر ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روز جتنا یاد کرتے جائیں روزانہ شروع سے دہرایا کریں مثلا آج آپ نے دو تین سطریں یاد کی اگلے دن جب دو تین مزید یاد کریں تو کل والی بھی ساتھ دہرا لیں اور اس پہ وقت ضرور بھی نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو آپ کو یاد ہے تیسرے دن جب نہیں تھی اگلی دو تین سطریں یاد کریں پھر شروع سے اس سارے کو دہرا لیں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو آپ کو یاد ہے اس طرح آگے چلتے جائیں اور شروع سے دہراتے جائیں اس سے وہ چیز آپ کے حافظے میں زبردست جب روز دہرائیں گے بہترین محفوظ ہو جائے گی بہترین محفوظ ہو جائے گی اور یہ آپ عموما دیکھتے ہیں سکولوں کالیجوں کے طالب علم بھائی میٹرک وغیرہ کیا ہو وہ کچھ نہ کچھ انگریزی لکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے اکثر طلبہ عربی نہیں لکھ سکتے کیوں بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ انگریزی یاد کرتے ہیں امتحان کے لیے امتحان میں کوئی ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے یا نہیں لکھنا ہوتا تو ان کو کچھ دو چار مضمون تو ضرور ہی یاد کرنا پڑتے ہیں ہر سال انگریزی کے پھر امتحان میں درخواستی انگریزی میں لکھواتے ہیں تو وہ کچھ درخواستیں بھی ہر سال یاد کرنا پڑتی ہیں پھر اسی طرح کوئی ایک خط بھی امتحان میں آ جاتا ہے تو دو چار خط بھی ہر سال وہ یاد کرتے ہیں اس طرح جب وہ آٹھ دس سال تک ہر سال کچھ نہ کچھ یاد کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ذہن میں اچھے خاصے الفاظ کا زخیرہ ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں کوئی طالب علم خود کر لے تو کر لے ورنہ ہونا یہ چاہیے بھئی کم از کم مقامات میں سے کچھ نہ کچھ تو زبانی یاد کرویا جانا چاہیے اسی طرح یہ معلقات میں سے کچھ زبانی بھئی تو اتنی لمبی تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی اچھی عربی لکھنا سیکھنا چاہتا ہے تو ہر سال کم از کم پندرہ بیس صفحات آسانی سے اگر حافظہ اچھا ہے پھر تو زیادہ یاد کرنے چاہیے پندرہ بیس صفحے تو سارے سال میں ہر ایک کر سکتا ہے تو پندرہ بیس صفحات عربی کے ضرور یاد کریں اور اچھی عربی اساتذہ وغیرہ سے پوچھ کر یا جو اچھی کتاب ہو اس میں سے یاد کریں اور اس کو دہراتے رہیں اور پھر بھولائیں نہ ہر سال اس کو ایک دفعہ پھر دہرہ لیا کریں تاکہ حافظہ میں محفوظ رہیں تو یہ مقامات بھی کچھ نہ کچھ طلبہ کو یاد ہونی چاہیے اسی طرح نفحہ دل عرب پڑھائی جاتی ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے یہ معلقات ہیں یہ بھی اس کو ایک دو یا تین کم از کم سال بھر میں زبانی یاد کرنے چاہیے یہ آہستہ آہستہ عربی کے الفاظ کا ذخیرہ ذہن میں محفوظ ہوگا اور پھر ان کا استعمال بھی سامنے آتا جائے گا کہ یہ کس طرح استعمال ہوا ہیں ان کے ساتھ کون سا حرف جر استعمال ہو ان کا کیا معنی ہوتا ہے کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اب ہم سبع معلقات پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اور بڑا آسان ہے ہفتے میں ہمارا سبق تین دن ہے تو ہر روز اگر ہم تین یا چار اشعار بھی پڑھیں تو تین دن میں زیادہ سے زیادہ بارہ اشعار ہو گئے اور آپ نے یہ بارہ اشعار پورے ہفتے میں یاد کرنے ہیں یعنی آپ اس کو تقسیم کر لیں ہر روز کے دو اشعار یا تین اشعار بنیں گے زیادہ سے زیادہ ہر روز دو تین اشعار یاد کرتے جائیں اور اگلے ہفتے جب سبق ہوگا پھر پچھلے ہفتے کا سبق میں سنا کروں گا کہ پچھلے ہفتے میں جتنے اشعار پڑھے ہیں وہ سارے سنائیں مثلا اگر آج ہم شروع کر دیتے ہیں ایک یا دو اشعار اگر ہو گئے اس کو آج سے یاد کرنا شروع کر دیں اور میں اگلے ہفتے جب ہمارا سبق ہوگا تین دن تو وہاں میں ساتھیوں سے سنتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑی آسانی سے پورا قصیدہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کے علم کیسے پڑھتا ہے آپ کو عربی الفاظ کے معانی کا کیسے پتا چلتا ہے چند دنوں میں آپ کو پتا لگ جائے گا چند اشعار جب آپ یاد کر لیں گے آگے نئے لفظ آئیں گے میں آپ سے پوچھوں گا بھئی اس کا کیا معانی ہے آپ پورا بتا رہیں گے جی اس کا تو یہ معانی ہے ہم نے ابھی پیچھے چند اشعار پہلے پڑھا تھا پھر اگلے لفظ پوچھوں گا بھئی اس کا کیا یہ جی چند اشعار ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ معانی ہے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کا عربی الفاظ کا زخیرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ طالب علمی کا زمانہ ہے اس زمانے کی چیز سارے زندگی انسان کو یاد رہتی ہے اگر تھوڑی سی محنت کر لے تو زبانی یاد کرنا ہے انشاءاللہ ارادہ ہے سب کا انشاءاللہ انشاءاللہ میرے والد شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وہ ان کو جہاں اللہ نے اتنا علم نصیب فرمایا تھا وہاں وہ عربی زبان کے بہت زبردست عدیب بھی تھے اور وجہ یہی تھی کہ ان کو یہ ابتدائی ساری کتابیں زبانی یاد تھی کافیہ اصول الشاشی ہدایت انہ وغیرہ پتہ نہیں یہ مقامات کتنی ہی کتابیں ان کو زبانی یاد تھی بلکہ بعض کتابیں تو حاشی سمیت یاد تھی ان کو حاشی سمیت بعض طلبہ نے ان کے خافظے کا واقعہ ذکر کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے درس تیر میزی اور کوئی نحوی مسئلہ آیا تو ذکر کیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو ایک طالب علم نے ویسے تو ان کی جلالی طبیعت تھی طلبہ پر بڑا روب ہوتا ہے ایک قدرتی روب اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا تو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے تو ایک طالب علم نے کہیں ہمت کی اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے اور اس نے کہا کہ استاذی ہدایت انہ کے اندر تو یہ مسئلہ اور طرح لکھا ہوا ہے تو فرمایا نہیں بھئی ہدایت انہ میں بھی یہ مسئلہ ایسے ہی لکھا ہے جیسے میں نے بتلایا یہ فرمایا اور ساتھ ہی ہدایت انہ کی وہاں سے عبارت پڑھنا شروع کر دی اور پھر وہیں رکے نہیں پڑھتے پڑھتے تین چار سفے پڑھ کر سنا دی اور پھر فرمایا بھئی آگے بھی چلوں یا بس کروں بھئی پھر فرمانے لگے یہ کتابیں کافیہ وغیرہ ہدایت انہ وغیرہ یہ ابتدائی ساری کتابیں ہمیں زبانی یاد ہیں اور کبھی طلبہ سے فرماتے کہ یہ جو مقامات ہیں کہتے ہیں یہ دس مقامیں مجھے قل ہو اللہ کی طرح یاد ہیں بلکہ قل ہو اللہ میں بھی شاید کچھ شک ہو الحمدللہ تو ہر نماز میں پڑھنا پڑتی ہے مجھے یہ الحمدللہ کی طرح یاد ہیں یہ دس مقامیں پر اسی طرح یہ معلقات وغیرہ اور بیسیوں عرب قصیدے جو تھے ان کو زبانی یاد تھے ہزار ہاں اشعار بنتے ہیں بھئی یہ ان کو زبانی یاد تھے ان کی عربی کی فصاحت و بلاغت پر انسان حیران ہوتا تھا بھئی ان کے کئی شاگردوں نے ذکر کیا ایک نہیں کئی شاگردوں نے جو مکہ کے یونیورسٹی میں امو القرآن میں یا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے وہ ذکر کرتے کہ بعض اوقات وہاں کے اساتذہ یہ بات کہتے کہ بھئی برے سغیر پاکستان و ہندوستان میں ہم مانتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن ان کو عربی نہیں آتی بھئی اور واقعی بات ایسی ہے کہ ہم عربی بول چال ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا مقصد تو کیا ہے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھنا ہاں عربی بول چال کے لیے تھوڑی سی مشک کی جائے انسان سیکھ لیتا ہے اور اسی طرح عربی تحریر بھی ہے وہ بھی انسان تھوڑی مشک کرے لیکن ہمارے ہاں کوشش اس کی زیادہ نہیں ہوتی اگرچہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کی عربی تصانیف بھی موجود ہیں لیکن عام علماء میں ایسا نہیں ہے ان کی کتابیں وغیرہ نہیں تو وہ جب یہ بات کرتے تو وہ والد صاحب رحمہ اللہ کے شاکر فرماد کہ وہ علماء کہتے کہ بھئی برسغیر کے علماء کو عربی نہیں آتی تو کہتے ہیں ہمارے پاس اگر حضرت شیخ عماللہ کے کوئی ایک عربی کتاب موجود ہوتی تو ہم وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں ہمارے اساتذہ کو عربی نہیں آتی یہ ہمارے استاد ہیں اور یہ ان کی تصنیف ہے وہ عرب علماء اس کتاب کے ایک وحی پر ایک دو صفحے سرسری طور پر پڑھتے ہی حیران رہ جاتے اور حیران ہو کر پوچھتے یہ کتاب آج کے زمانے میں لکھی گئی ہے یہ تو اتنی فصیح و بلیغ عربی ہے کہ آج کا عربی کا بڑے سے بڑا عدیب بھی اتنی فصیح و بلیغ عربی نہیں لکھ سکتا آج کل کی عربی تو بالکل ٹیڑی میڑی سی عجیب سی ہے کہتے ہیں یہ تو عربی کا وہی انداز ہے جو آج سے سینکڑوں برس پہلے عیمہ عدب کا عیمہ لغت کا وہ بے انتہا ان کی جو فصیح و بلیغ عربی ہوتی تھی یہ تو اس جیسے انداز ہے اس جیسے عربی تو ہمارے آج کل کے زمانے کے عرب عدیب بھی نہیں لکھ سکتے یہ اواقعہ اس طرح کا ایک نہیں کئی ان کے والد صاحب کے شاگردوں نے الگ الگ سنائے والد صاحب اور پھر میرے بڑے بھائی مولانا زبیر روحان بازی مدازلہ وہ والد صاحب کا جب انتقال ہوا وہ اس وقت ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں پڑھ رہے تھے وہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں یعنی اتنی فصیح و بلیغ کتابیں اتنی فصیح و بلیغ عربی کہ جو بھی عرب عالم کتاب کو اٹھاتا فوراں ہی حیران رہ جاتا ہے وہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ام القرآن یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور ہمارے اساتذہ میں ایک حرم کے امام بھی تھے مسجد الحرام میں امام بھی تھے اور ام القرآن یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے بھی تھے تو ان سے ویسے میرا قلبی تعلق تھا کہ یہ مسجد الحرام کے امام بھی ہیں تو میں والی صاحب کی چھوٹیوں میں کچھ کتابیں لے گیا اپنے ساتھ اور پھر ایک مرتبہ وہ سبق وغیرہ پڑھا کر اب یونیورسٹی سے جا رہے ہیں برامدے میں چل رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف کے گھر جائیں راستے میں میں نے کتابیں چار پانچ جو والی صاحب کے اپنے ساتھ لے گیا تھا عربی میں تو میں راستے میں ان سے ملا اور ان کو وہ کتابیں توفے کے طور پر پیش کی کہ میں آپ کے لئے حدیعہ توفہ لائیا ہوں تو وہ کھڑے ہوئے اور ویسے سرسری طور پر جیسے کسی کو کتاب دی جائے اس کو کھول لیتا ہے تو ویسے اس کی کتاب کو تھوڑا سا کھولا چند سطریں اس کی پڑی تو ایک دم حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ آپ کے والی صاحب کی تصنیف ہے یہ کتاب آج کے زمانے میں لکھی گئی ہے یہ کتاب کسی عجمی نے لکھی ہے میں نے کہا جیے واری صاحب مددل لحوس واری صاحب حیات ہیں ان کی تصانیف ہیں آپ اندازہ لگائیے وہ امام حرم جس نے وہیں پر سرسری سی نظر ایک دو صفحات پر ڈالی تھی اس پر کتنا اثر ہوا کہتے ہیں وہ امام حرم جو میں نے راستے میں کتابیں دینی تھی یہ ایک منٹ کا کام تھا انہوں نے وہ جب ایک دو صفحے دیکھے تو تقریباً میرے ساتھ پونہ گھنٹا وہیں پر کھڑے رہے اور والی صاحب کے احوال پوچھتے رہے مجھ سے بھئی اندازہ لگائیں کتنا اثر ہوا تھا ان پر ایک آج صفحہ دیکھ کریں آپ بھی اللہ آپ سب کو بھی عربی کا بہترین ذوق نصیب فرمائے آپ جب ان کی کتابیں اٹھائیں گے آپ کو ان کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہوگا بھئی ایک ہی معنی دو تین جگہ آتا ہے ہر ایک کے لئے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں محاورات عربی کے استعمال کرتے ہیں اور عجیب تشبیحات وغیرہ بھئی تو برحال سنانے کا مقصد ترغیب تھا کہ آپ لوگ کوشش کریں اور کچھ عربی کو یاد کریں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی بہت زیادہ کام آئے گی چاہے آگے عربی بول چال ہو چاہے عربی تحریر ہو بس کچھ نہ کچھ بہترین عربی آپ کے حافظے میں ہونی چاہیے چاہے نظم والی ہو کچھ اور چاہے نصر ہو یعنی غیر نظم جو ہے جہاں کہیں بھی کچھ اچھی عربی ملے اس کو یاد کریں اور پھر کوپ پختہ کریں ذہن میں وہ جم جائے یہ طالب علمی کی چیز سارے زندگی ذہن میں رہتی ہے بعد میں یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں یہ وقت تو آپ پس فارغ سارا صرف تحصیل علم کے لیے ہے اچھا چلیے بھئی اب تو آج وقت زیادہ ہو گیا کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ شروع کریں گے چلیے بس بہادہ والمرام اللہ علم بھی حقیقت اللہ علم اللہ علم بھئی